بھائی عزیزوں میں اپنی فیریس کا ایک اور قیمتی ہیرہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعی ہندوستان کی نمائندگی ہندوستان کے باہر بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے غلام عباس صاحب کرتے ہیں لہذا میں ان کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں آپ حضرات ناریہ سلواز سے استقبال کیجئے حضرات ہماری یہاں سب شورہ اکرام آگئے ہیں اور ہمارے عرشی باستی بھائی نے جو کہا ہے ہماری لیے خیر میں ایک نوہے خان ہوں اور بہت چھوٹا نوہے خان ہوں مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج اس نوہے خان کے نوہے کو پاکستان کے نوہے خان پڑھتے ہیں اور ہندوستان سے آگے دردد بارہ بارہ لاکھ پندر پندر لاکھ روپے لے کے جاتے ہیں چونکہ میرا خود نوہہ پڑھا ہوا خیر فقر ہندوستان کو بھی اس بات کا مگر پاکستان کے کوئی بھی مہا پہ میں پاکستان گیا ہوں اتنے بڑے بڑے پیسے والے ہیں مگر آج تک ہندوستان کے کسی نوہے خان کو انہیں بلایا نہیں صرف ہندوستان کو فقر ہے جو مہا کے نوہے خان گیاں بلا کے نوہہ پڑھواتے ہیں وہ میرے ہی نوہہ پڑھتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے تو میں آپ کے سامنے ایک کلام جنابِ باست سے پیش کرنے جا لوں چونکہ جنابِ باست کی گفتگو بھی چل رہی تھی آپ عزاست ماتفل ہیں چندر بھائی سنجھے گا میری اوقات بھی نہیں ہے صاحب صاحب بھی سامنے 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 بھائی شہرِ خدا کے شہر کا آپ عزاست ماتفل ہے ان کی شجاعت کیا دی جنابِ باز کی جب نکلتے تھے تو فور دھاکتی دی دیکھیں اب دیکھیں حضرات سمات فرمائے ہیں شہرِ خدا کے شہر کا اپا سنام ہے مثلِ علی دلیر کا اپا سنام ہے شہرِ خدا کے شہر کا اپا سنام ہے سنیں نئے ذاتا صرف ٹوٹا ہوا ایک ہاتھ میں نئے ذاتا صرف ٹوٹا ہوا ایک پاس میں دل دشمنوں کے پھر بھی تھے خوف و خراز میں کوئی بھی سامنے نہ تا ہوش و ہواس میں سہمِ تیلے کی بھی عجبتر خیاس میں جب دیکھتے تھے درشمنوں کو گھور گھور کے مرتے تھے مرتے تھے سب قریب کے بے ہو دور کے شہرِ خدا کے شہر کا اپا سنام ہے ہن دشمنوں میں شور کدھر بھاگ کے جائیں سردار سوچ کے ہیں کہاں آکے بتائیں دوزاں کی آنکھ پھیلی ہیں کس طرح نہ بوجھائیں اللہ کی در بھاگ کے جانوں کو بچائیں آنکھوں کے جب شوائے پڑی کافرین پر بولے کے بھاگو آ گیا سورج زمین پر شہرِ خدا کے شہر کا آبا حضر سنیے لاکھوں نہیں میں آیا نہیں کوئی رو بھرو ہمت نہیں تھی کوئی کروار دو بدو آتی تھی علمان کی آواز چار سو کہتے تھی بھاگو لنگا کو جا کیسی آبرو اپ شہر سنیے غزرت بہتر غباد جانا ہی غازے کی راغ سے چنگاریاں برستی ہے دیکھو نگاہ سے شہرِ خدا کے شہر کا آبا سنا موے خاص طور سے سنیے گا جہاں 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 سنیے بتا سنیے بتا حیدر کا بلوالا تھا عبادت تھی زوغت تھا بھائی حسن سے علم سوق علم پا گیا اور صبر و شکر و حضرت شبیر سے ملا عبادوں سے ایک شب حیدر کا ملوالا تھا اے باتت تھی زوغت تھا بھائی حسن سے امن و سوق علم پا گیا اور صبر و شکر و حضرت شبیر سے ملا عباد کل شفاعت کا ایک آئینہ بنا ام المنے کے شیر نے قدر کر دیا زینب نے کربالا میں علم دار کر دیا شیر خدا کے شیر کا آبا سنا مہین بغدرت اس طرح سے مچی فوجے شام میں شمروں عمل بھی چھپ گئے جا کر خیام میں کہتے تھے آؤ ڈومر ایک جام میں واللہو کتنا روب ہے غازی کے نام میں شیر سنید کیا خالقوں کی فتو ہماری لڑائی میں دیکھو نہیں ہے ایک سپائی ترائی میں شیریں خدا کے شیر کا آبا سنا مہین ایک ناری صلوات بھی ہر ساتھ علیہ صاحب کہاں ہم کہاں اس سب حضرات حضرات ہمارے ارشی واسدی صاحب یہاں موجود ہیں ان کے میں مامو کا ایک کلام پیش کرنے جاروں آفادات کے سامنے آپ سمات فرمائے آنکھوں آنکھوں میں ایک قلب بلا چھوڑ جاؤں گا آنکھوں میں ایک قلب بلا چھوڑ جاؤں گا کانوں میں ماتموں کی صدا چھوڑ جاؤں گا گمراہ کر سکے نہ کبھی بے وفائیاں گمراہ جاؤں کر سکے نہ کبھی بے وفائیاں عواص کی گلی کا پتا چھوڑ جاؤں گا ہرے ہرے جری کے فرق پہ روح مال باندھ کر ہرے جری کے فرق پہ روح مال باندھ کر بکشش کے راستوں کو کھلا چھوڑ جاؤں گا آنکھوں میں ایک کرب و بلا چھوڑ جاؤں گا دیتا رہے گا گیارہ مہیں نوک روشنی دیتا رہے گا گیارہ مہیں نوک روشنی ہر سال ایک ماں اعضاء چھوڑ جاؤں گا آنکھوں میں ایک کرب وہ بلا چھوڑ جاؤں گا دیتا